اٹھارہ سال بعد اس سندھائی کوٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پل قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا سزا کے خلاف مجرم عمر شیخ اور دیگر کی اپیل منصور احمد عمر شیخ کی سزا موت سات سال قید میں تبدیل جبکہ ملزمان فہد نسیم شیخ عادل اور سلمان ساکب کو بری کر دیا گیا امریکی صحافی کو جنوری دو ہزار دو میں اغوا کے بعد قتل کیا گیا تھا اگلے دو ہفتے خوفناک ہوں گے قوم تیار رہے امریکی صدر ڈالر ٹرم نے خبردار کر دیا کہا امتحان کا وقت ہے جلد کامیاب ہوں گے اب تک امریکہ میں دو لاکھ پندرہ ہزار اکیاسی افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں پانچ ہزار ایک سو نو افراد جان سے گئے پچیس فیصد متاثرہ امریکیوں میں کرونا وائرس کی علامت کیوں نہیں سائنس دانوں نے تحیت شروع کر دی کنیڈین حکومت کی درخواست پر پی آئی اے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال دو پروازیں چھ سو مسافروں کو لے کر کراچی اور لاہور ائرپورٹ سے ٹورنٹو کے لیے روانہ مسافروں کی مکمل سکریننگ کی گئے ملک میں کرونا وائرس سے چھبیس افراد جانبہ اکیس سو دس افراد متاثر پنجاب میں سات سو چالیس سندھ میں سات سو نو خیبر پکنخواہ میں دو سو تیرہ پن گلگت بلتستان میں ایک سو چوراسی بلوچستان میں ایک سو چون سٹ اسلام آباد میں چون اور آزاد کشمیر میں چھے کیسز سامنے آئے دس کی حالت تشویشنات بیاسی افراد سے ہتیاب ہو چکے ایک طرف حکومت کے لوگ ڈاؤن صف کرنے کا فیصلہ دوسری جانب سندھ اور پنجاب میں شہری احکامات ماننے کو تیار نہیں مرکزی اشارہیں بند لیکن گلی محلوں میں رش بڑ گیا ٹرافک گو کم لیکن لوگ مختلف ہیلے بہانے بنا کر سڑکوں پر مٹرگشت کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کرونا کے باعے سیل کیے گئے تین علاقے کھول دیا گئے دنیا میں کرونا کے وار جاری 47245 افراد چل بسے متاثرین کی تعداد 9,35,957 ہو گئی ایک لاکھ شورانوے ہزار دو سو چھٹی افراد سے ہتیاب اٹلی میں صورتحال بدستور تشویشناک تیرہ ہزار ایک سو پچپن امباد ہو چکی اسپین میں بھی صورتحال نازک اب تک نو ہزار تین سو ستاسی افراد جان سے گئے فرانس میں چار ہزار بتیز برطانیہ میں دو ہزار تین سو باون اور ایران میں تین ہزار چھٹیس افراد حالات ہو چکے ملک میں کرونا وائرس بڑھے گا لیکن کتنی تیزی سے بڑھے گا ایک ہفتے میں پتا چل جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا خطاب کہا کرونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس پرنٹ لائن پر ہیں حکومت اور قوم ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہیں لاغ ڈاؤن چودہ اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ وفاقی وزیر اصد عمر کا اطراف کہا لاغ ڈاؤن سے کیسز میں کمی آئی اور حالات بہتر ہوئے بیرون ملک حسے پاکستانیوں کو بھی واپس لانے کا اعلان موید یوسف بولے سترہ پروازوں کے ذریعے دو ہزار شہریوں کو واپس لائیں گے لوگ ڈاؤن سے تھلسیمیا کے مریض اور دہاری دار مزدور پریشان ہیں ڈاکٹرز کی عوام سے تھلسیمیا مریضوں کو خون دینے کی اپیل کراچی کی پرندہ مارکٹ میں بھی جانور بھوکے مرنے لگے حکومت نے پرندہ مارکٹ کھولنے کی اجازت دے دی موسیقی